سبجک کا نام ہے کھانا مٹھائی ہے یعنی فوڈ پروسیسنگ 358 یہ وکیشنل کورس ہے اس کا پریکٹیکل دیکھئے بہت محنت کے ساتھ آپ کے لئے تیار گیا گیا ہے اور اس کے عنوان بھی دے رکھیں نمبر شمار عنوان صفحہ نمبر جیسے پانی بھاپ تیل وغیرہ کھانا پکھانا پھر اس کے بعد آگئے کھانے کے اجزاء میں ملاوٹ کی جاج مصنوعات کی شناف پارٹی سٹوریج لیکنگ کے دیئے گا ہے پیکٹو کا معافضہ پیکٹنگ میں استعمال ہونے والے امباد کی پیکٹو کا جائزہ چٹنی کے پلاسٹک بیگ اچار میں سیل کرنا ٹھیک ہے تو اس کو بن بائی ون ہم جو پڑھیں گے سب سے پہلے تجزیہ نمبر ایک ہے مقصد ہے پانی بھاپ تیل وغیرہ میں کھانے پکانے ہی مختلف طریقوں کا مظاہرہ تو آپ لکھ دیں گے مقاصد کھانا پکانے مختلف طریقوں کو سمجھنا مختلف قسم کے کھانے کے لئے مناسب کھانے پکانے کے طریقے کی شنافت کننے کے قابل ہونا شرائط کھانا پکانے کی تقنیق اور کھانے کی حفاظت کے بنیادی حل باورچی کھانا اور کھانا پکانے کے سامان جیسے چولا تندور برتن اس کے بعد مواد مطلوبہ مواد پانی میں کھانا پکانے کے برتن اور چولا باپ کے لئے سٹیمر اور برتن تیل میں کھانا پکانے کے لئے پین اور تیل طریقہ عمل یہاں پہ دے رکھا ہے پانی میں کھانا پکانا ایک برتن میں پانی بھر کر چولے پر رکھ دیں پانی اُبالو مطلوبہ اجزہ جیسے سبزیاں پاستہ چاول یا انڈے شامل کریں اس وقت پکائیں جب تک کہ اجزہ پوری طرح پک نہ جائیں اس کے بعد اگلے صفحے پہ باپ کے بارے میں یہاں دے رکھا ہے ایک برتن میں پانی بھر کر اسے چولے پر رکھ دیں اسٹیمر کو برتن کے اوپر رکھیں باپ میں سبزیاں مشلی یا پکوری جیسے سامان ڈالیں باپ کو ڈھکن سے ڈھک دیں اور ضرورت کے مطابق پکانے جائزہ پانی میں کھانا پکانے کے اجزہ کو نرم اور رسیلی بناتے ہیں لیکن ذائقہ اور غزہ اجزہ کو کم کر سکتا ہے باپ سے اجزہ یہ غزہ اجزہ اور قدرتی ذائقہ محفوظ رہتا ہے لیکن ساخت خوشک ہو جاتی ہے اس کے بعد تجربہ نمبر دو ہے اس میں دہتی کھانے کے اجزہ میں ملاوٹ کی جات دیکھیں ملاوٹ کی ملاوٹ کو پتہ لگانے کے مختلف طریقے استعمال کھانے کی افادت اور خالص ہونے کی اہمیت کو سمجھنے شرائط سامان میں ملاوٹ اور اس کی پہچان کی تقمیت کی بنیادی عمل بنیادی تجربہ گاہ اور طریقہ ضروری سامان اور ادارہ مطلوبہ مواد کالی مرچ کافی پاوڈر چائے کی پتی دال حلدی دودھ طریقہ اگار کالی مرچ تھوڑی سی کالی مرچ میں لیں اور اسے تھوڑے سی پانی میں ملا دیں مکسچر میں ہائیڈرو کلورین کی کچھ بوندیں ملا دیں اگر گھول پیلا ہو جائے تو پیتے کے بیج میں شامل کافی پاوڈر تھوڑی مقدار میں کافی پاوڈر لیں اور اسے پانی والے پیکر میں ڈالیں مکچر میں پوسٹنگ وغیرہ کے گھول کے کچھ پوندے جائیں اگر گھول گلا بھی ہو جائے تو ملاوٹ کے ظاہر کرتا ہے احتیاطی تدام ہے استعمال کے لئے صاف سیشے کے برطن استعمال کریں ہر ایک کھانے کے عزت کو مقترب برطن کا استعمال کرتے ہیں اس کے بعد پھر نمبر ساتھ پہ آپ یہ لگیں گے کالی مرچ میں ہائیڈرو کلورین ملانے پر گھول پیلا ہو جائے تو پینے کے بیج ہونے کو ظاہر کرے گا اس کے بعد تجربہ نمبر تیری ہے مقصد دکھا ہے گئے پیکٹوں میں دو موضوعات کی شناک کریں ان پر کوالیٹی اسٹورنگ کا نشان ہو مقاصد مصنوعات پر کوالیٹی اسٹورنگ مارکنگ کے اہمیت کے بارے میں جانتا ہے کوالیٹی اسٹورنگ مارکنگ والے پروڈک کی نشان دہی گیا مواد کی ضرورت مختلف مواد پر مشتمل پیکٹوں ایک پیکٹ ایک بینگنی گلاس سنت میں استعمال ہونے والے کوالیٹی اسٹورنگ مارکس کی فیرز تجربہ کار مختلف مصنوعات اور مشتمل تلام پیکٹوں کو جمع کر کے شروع کریں میار کو یقین دہانی کے لئے نشانات کے لئے ہر پیکٹ کو چیک کریں اس کے بعد میں میگنی فائنگ گلاس کا استعمال کرتے ہیں نشان کے قریب سے چیک کریں تاکہ لیفنی بنا سکیں کہ جالی ایک ہے نہیں یقینی بنا سکیں لیفنی نہیں یقینی بنا سکیں احتیادی تضابیت اس بات کا دھیان لکھیں کہ استعمال کرنے سے پہلے کانچ صاف اور کرونچے نہ ہو پیکٹ کو یا نشان کو نقصان پہنچنے کے لئے نشان کو باریک سے جارج کر لیں اس کے بعد جائزہ ہے اس میں آپ لکھیں گے جائزے میں پیج نمبر دس ہے کچھ پیکٹوں کی کوالٹی ایشور لینے کے نشانات ہو سکتے ہیں جبکہ دیگر میں کوئی نشان نہیں ہے کوالٹی ایشور لینے کے لئے کچھ نشان کی خاص سنات یا مصنوعات ایسے ان کے مقصوص ہوتے ہیں جائزہ کچھ پیکٹوں کو اس طرح کرنے اور یہ پورا ہو جائے اس کے بعد تجربہ نمبر تھی رہی ہے برانڈ نام اور یہ سارا ٹریڈ نیم وغیرہ پیکنگ کے ذریعے پیکجوں کا معاینہ ٹھیک ہے کون فیکٹ چاکلیٹ نیوٹن پیکٹ مقاسیت فراہم کردہ پیکجوں کی معلومات اس بات کا یقینی تائین کریں گے پلاننگ کے معلومات سے مطالق زوابط اور رہنما خطوط کے مطالق کو اس کے بعد جو شرائط ہیں فوڈ لیپنگ کے زوابط اور رہنما خطوط کی بنیادی تقسیم جن پیکجوں کا زائدہ لیا جا رہا ہے ان سے واقفیت کی ضرورت ضروری مواد کون فلیٹ چاکلیٹ وغیرہ پیکج جانچ کی جا رہی معلومات کو ریکوڈ کرنے کے لئے طریقہ اکار برانڈ نام تجارتی نام اور پروڈک کے نام شنافت کرنے کے لئے ہر پروڈک کی پیکجنگ کا جانچ کریں یہ یقینی بنانے کے لئے صحیح سرویسنگ سائز کلورنگ اجزہ وغیرہ رضائیت کی معلومات کو بینل کو چیک کریں احتیاطی تضابیت جانچ کے دوران پیکجنگ کو نقصان نہ پہنچنے کا خیال لگیں شنافت کرنے سے پہلے مسلمات کا میعار ختم ہونے تک چیک کریں جائزہ ہے پیکج پر دی گئی معلومات کا جائزہ لیں اور نوٹ کریں کہ آیا یہ مکمل ہے اور درست ہے اس کے بعد تجربہ نمبر پانچ ہے مقصد ہے پیکنگ اور اس سے استعمال ہونے والے ہیں پیکٹوں کا جائزہ مقاصد پیکجنگ میں استعمال ہونے والے مواد کی عسم اور میار کا اندازہ لگانا اس بات کو یقینی بنانے کے لئے لوازمات اور مسلمات کے موضوع پر جو پیک کر رہے ہیں شرائط ہے پیکجنگ اور مواد کی احتیاط کو بنیادی سمجھنا اس کے بعد ہے مواد کی ضرورت مختلف مسلمات جیسے سکیننگ کھولنا ڈنگ وغیرہ جانچ کے ذرائی معلومات کو ریپورٹ کرنے کے لئے ایک چیک لیسٹ طریقہ اگر استعمال شدہ مواد کی شنافت کے پروڈک کو پیکنگ کی جانچ کریں سمان کے میار کا اندازہ کریں جانچ کے چیک لیسٹ میں ریپورٹ کریں احتیاطی طلاح اس بات کا احتیاط رکھیں گے جانچ کے دوران پیکجنگ لوازمات کو نقصان نہ پوچھیں جائزہ پیکجنگ میں استعمال ہونے والے مواد کی عسم اور میار لوازمات سے لاحق کسی جو ممکنہ حفاظت دی خطرات کی نشان دائی تجربہ نمبر چھے ہے یہ مقصد ہے چینی کو پلاسٹک پیک ہے بیک چار بوتل میں پیک کرنے کو سیل کرنا آخری ہے یہ یقینی بنانا کہ چٹنی کو ٹھیک سے پیک کیا گیا ہے اور تازگی بنائے رکھنے اور خراب ہونے سے بچنے کے لئے سیل کیا گیا ہے شرائط کیا ہے کھانے کی حفاظت اور صفائی کے بنیادی سمجھیں پیک کی جاری ہوئی چٹنی کا جانکاری اس کے بعد ضروری اشیاء میں یہ لکھ لیے گا چٹنی پیک کرنا اور اس کے بعد یہ طریقہ کار ہے اس کا اور نیچے یہ ساری چیزیں لکھ لیے گا اس کے بعد احتیاطی تدابیر ہے اس کی ہے یہ کہ حالودگی سے بچانے کے صاف اور صحت مند پیکیزنگ مواد اور برطن استعمال کریں اور یہ ساری بات لکھ لیے گا اور یہ جہاں پہ تقریباً آپ کا پورا ہو جائے گا امید ہے کہ آپ کو جو یہ پریکٹیکل میں نے جو ہے فوڈ پروسسنگ کا بنایا اردو میں پسند آیا ہو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک کیا کریں شیئر کیا کریں چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں اس کی پی ڈی ایف پریکٹیکل آسائیمنٹ جو بھی چاہیے اس کے لئے آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں جو بھی چینل کو سکتے ہیں جو بھی چینل کو سکتے ہیں جو بھی چینل کو سکتے ہیں